اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین بجٹ منظور ہو گیا اور حکومت کی ایک بڑی مشکل تو حل ہو گئی ہے بجٹ منظوری سے پہلے عام اتحادی اختر بینگل کے ناراض ہونے اپوزیشن کے آپس میں رابطوں میں تیزی اور پارٹی کے اندر سے اٹھتی آوازوں کے بعد یہ کہا جا رہا تھا یہ تجزیت افسرے ہو رہے تھے کہ حکومت کے لیے شاید بجٹ کو پاس کروانا بھی مشکل ہو جائے گا حکومت اس امتحان میں تو باز ثانی سرخرو ہو گئی ہے لیکن حکومت کو ابھی بھی پارٹی کے اندر اور باہر سے شدید سیاسی دباؤ کا سامنا ان فیکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ پاس کروانے کے بعد بجٹ پاس ہونے کے بعد زیادہ حکومت کے لیے مشکلات سامنے آنے والی ہیں گزشتہ ہفتے حکومتی عراقین اسمبلی راجہ ریاض اور ریاض مزاری نے اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور گلے شکوے کیے تھے جس کے بعد وزیراعظم پھر متحرک ہوئے اور عراقین اسمبلی سے انہوں نے ملاقاتوں کا کچھ سلسلہ بھی شروع کیا وزیراعظم کے آج اپنی جماعت کے کچھ رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں جبکہ گزشتہ دنوں یہ بازگشت بھی ہوتی رہی کہ تحریک انصاف میں 20 سے 22 ناراض عراقین کا ایک گروپ موجود ہے مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امران خان صاحب کی حکومت میں ٹوٹل طور پہ بیروکریسی نے قبضہ کر لیا ہے ایک چوائس ہے کہ یا تو میں امران خان کو ووٹ دوں کیونکہ میں ان کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوا ہوں اور دوسری چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں استیفہ دے دوں اور ایمینیشپ چھوڑ دوں اور ایک میں نہیں تریخ انصاف کے بہت سے لوگ تریخ انصاف کی جو پالیسیاں ان کی وجہ سے سخت نراض ہیں نالا ہیں حالانکہ پی ٹی آئی میں ایک گروپ بھی موجود ہے جو 20-22 لوگ ہیں اور وہ کٹھے ہیں وہ بھی سخت نراض ہیں ان کے ساتھ حکومت رابطہ کر رہی ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سخت نراض ہیں راجل ریاض کی اس بات کی تصدیق اتوار کے روز ہوئی جب ایک طرف وزیراعظم ہاؤس میں اشاہیے کی تقریب چل رہی تھی تو دوسری طرف سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر تحریک انصاف کے ناراض ارہکین کو منانے میں مصروف تھے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بارہ ناراض ممبران قومی اسمبلی کو منا کر وزیراعظم کے اشاہیے میں لائے اور یہ ناراض ممبران اشاہیے کے آخری لمحات میں شریک ہوئے دوسری طرف حکومت کے عام اتحادی قاف لیگ نے بجٹ منظوری کے لئے تو حکومت کی حمایت کر دی ہے لیکن وزیراعظم کے اشاہیے میں شرکت نہیں کی ہے جبکہ قاف لیگ کے سینئر آنما تارک بشیر چیما یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے شکوے ہیں اس لئے اشاہیے پر نہیں گئے شکوے وزیراعظم سے ہی ہم کریں گے اشاہیہ دے کر اپنی جماعت اور اتحادیہ راکی نے اس عملی سے ملاقاتیں گھر کے بجٹ تو منظور کروالی ہے لیکن ابھی مائنس ون کا خطرہ کہیں نہ کہیں وزیراعظم کو پریشان کر رہے اس لئے آج قوم اسملی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جلدی میں ہے کہ حکومت چلی جائے اور ان کی چوری بچ جائے کرسی کسی کے مضبوط نہیں ہوتی آج ہے کل نہیں ہے سب کچھ ہلا کی مرضی سے ہوتا ہے صرف چھ سات لوگ ہیں جو این آروں چاہتے ہیں اگر مائنس ون ہو بھی گیا تو پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی انہیں این آروں نہیں دیں گے میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کیونکہ کبھی بھی ہماری جماعت کو ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریہ پہ کھڑے رہے ہیں اپنے پرنسپل پہ ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا یہ سارا شور میں چاہتے ہوئے کہ کسی طرح بس چھ سات لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں این آروں آپ کو دے دیا جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی لیکن جو اس نے این آروں دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا وہ جو دو این آروں دیئے انہوں نے اس کے بعد جو دس سال میں ملک لوٹا گیا وہ یہ ایک چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ بات یہ ہے کہ جو وزیراعظم دو دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوئس نہیں ہے حکومت پان سال اپنی جو مدت ہے یہ پوری کرے گی وہ اچانک سے مائنس ون کی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں کیا واقعی مائنس ون ہونے والا ہے وزیراعظم کا لہجہ اوپوزیشن کے ساتھ دن بہ دن جارہانہ کیوں ہوتا جا رہا ہے وزیراعظم کے مائنس ون کے بیان پر وزیراعظم مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی تو سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت کسی ایک شخص سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص نہیں رہے گا تو وہ جمہوریت بھی نہیں رہے گی یہ کیسی منطق ہے یہ کیسی لوجک ہے اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں کیا پاکستان کے عوام بھی حکومت میں تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں کیا عوام کے پاس عمران خان کے علاوہ واقعی کوئی اور چوئیس ہے بھی یا نہیں اس پر ہم لوگوں نے آج ایک سروے کیا عوام سے پوچھا ان کی رائے دیکھی آپ بھی دیکھئے کہ عوام اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں خان صاحب کا یہ کہنا کہ چائز کوئی نہیں ہے تو ان سمیت اس پاکستان میں کوئی چائز نہیں ہے بات تو ٹھیک کہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مگر ہمیں چاہیے کہ ہم جو کرنٹ گورنمنٹ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ میرے خیال میں اور کونفیڈنس ہے آگی چودہ جماعتیں جنسی ہیں وہ علاقے تو انہیں گورنمنٹ بنائی ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے میرے حساب سے تو انہوں نے بلکل ٹھیک ہے اگر ان کو موقع ملا ہے تو میرا خیال تو ان کو پورا ٹائم دینا چاہیے ایسا تو نہیں کہہ سکتے آپ اور بھی بہت سے اچھے ورگر ہیں کام کرنے والے عمران خان کے علاوہ بھی اگر کوئی پاکستان میں نیا وزیر آزم آیا تو بلکل ملت کو رن کر سکتا اور بہتر طریقے سے کر سکتا عمران خان کے علاوہ پپل پارٹی اور نون لیک ہے میں تو کہتا ہوں ان کو بھی چینج ہوئی جانا چاہیے چوائیس ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں بول سکتے جو لائے گا دوسرا بندہ لائے گا اس کے علاوہ کوئی چوائیس نہیں ہے کیونکہ ہم پچھلے سارے جتنے بھی حکمان ہیں سب کو آزم آ چکے ہیں اس کے علاوہ جو بھی پہلے گزر چکا ہے تو ان لوگوں نے تو اتنی بھی کچھ نہیں کہا یقین ان کے سوا ایک دوسری چوائس نہیں ہو سکتی لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں ہونا چاہیے کہ تبدیل ہو جائے عمران خان انشاءاللہ اچھا بند ہے تبدیل انشاءاللہ آئے گا بلکل بھی اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے اس کو آبنا ٹائم جو ہے وہ پورا کرنینا چاہیے یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی اور آپشن میں یہ آپشنز تو بہت ہے کیونکہ اگر وہ تبدیل ہوئے ہیں تو پوچھنا کوئی آگے ان سے بھی شاید بہتر ہو تبدیل ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے دور میں بہت ساری مہنگائی ہوگی میرے اپنی ذاتی رائے کے مطابق عمران خان بزرگی نہیں ہے پورے ملک سے لوگوں کی کیا رائے آپ نے دیکھی ملا جولا جو لوگوں کی رائے ملا جولا رد عمل ہے اس حوالے سے لوگوں کا میں بات کروں گی رکنے قومی اسمبلی تحریک انصاف کے راہنمار ریاض مزاری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ریاض مزاری صاحب آپ کا ریاض مزاری صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بہتنا چاہوں گی آپ سے کاف لیگ بھی ناراض ہوئی ایم کیو ایم بھی ناراض ہوئی اخترمینگل صاحب ناراض ہیں شازین بکٹی صاحب اپنے ان کی پارٹی کے تحفظات ہیں پارٹی کے اپنے لوگ مطلب کہ آپ لوگ آپ لوگ ہی حکومت کے کیوں خلاف ہو گئے ہیں ایسے کیا وعدہ امران خان صاحب آپ لوگوں سے کر بیٹھے تھے جو آج پورے نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ اسمبلی کے فلور پر اور باہر اور ناراض لوگوں کا ایک جو گروپ ہے وہ بن رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم چلنا مشکل ہو جائے گا کیا وجہ اس کی وجہ تو کچھ نہیں ہے میرے ناراض تو جہاں تک میرے اضافت کا تعلق ہے میں تو ناراض نہیں ہوں ہمارے کچھ مسئلے ہیں جو ہمارے لوکل ہمارے ڈسٹرک کے یا میرے تحصیل کی ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ تحفظات تھے میرے اور ایک اسی وجہ سے آپ سمجھے کہ ناراض کی کوئی یہ نہیں تو ہماری کہ آپ کی پولیسی سے ہوگی تحریکین صاحب کی حکومجن پولیسی سے پر چل رہی ہے آپ لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر رہی جاتی تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ایسے کون سی ڈیمانٹ زر جو وہ پوری نہیں کر پائے میرے اپنے ذاتی خیال ہمارا جو تحصیل کا مسئلہ تھا کہ وہاں law and order کا مسئلہ ہے that is the main issue from past کافی عرصے سے تو میں عمران خان صاحب سے پہلے بھی ایک دور دفعہ ملاقات ہوئی تھی انہوں نے پہلے بھی وعدہ کیا انہوں نے instructions بھی دیئے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید بیروکریسی ہے یا جو ان کا کوئی صحیح مصبت انہوں نے کیا نہیں کیا reaction نہیں دے دیا جب بیروکریسی پر تو بات میں آتے ہیں راجل بور سے آپ کا تعلق ہے وجریالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب وہی اپنے زائرہ پنجاب کے امن و امان کی جو ساری صورتحال ہے ان کے ذمہ آتی ہے اس چیز کی شکایت تو آپ پنجاب سے بھی کر سکتے تھے عثمان بزدار صاحب تک بھی جو اپنی شکایت پہنچا آ سکتے تھے وہاں تک آپ گئے نہیں آپ کو سنا نہیں گیا نہیں عثمان بودا صاحب سے کوئی میں ملا ہوں وہ رجحان تشریف لے آئے تھے ادھر بھی ہم نے ان کو کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جی ہمارا یہ لائنر کا مسئلہ ہے لیکن وجہ کیا ہے انہوں نے بھی یقین دہا نہیں کروائی اور پرائی منیسٹر صاحب نے بھی یقین دہا نہیں کروائی لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ابھی بھی ہمیں یقین دہا نہیں کروا دی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا تو لیٹس ہو بہتر ہو جائے ہمارا مسئلہ کال ہو جائے اور باقی اتنا میں آپ کا سن رہا تھا اتنا لوگ کچھ لوگ جتنے امنے نراز ہیں ان کے کوئی جائز مطالبات بھی ہوتے ہیں مطالبات ان کے یہ ہوتے ہیں زیادہ تر اس چیز کہہ کے بھئی کئی اس لیے بھی نراز ہو جاتے ہیں کہ ایک ہلکہ ہے اس کے اندر دوسرا ایک منسٹر یا دوسرا بندہ اس کے دوسرے امنے کے یا دوسرے کیا پہ وہ انٹرفیرنس ہوتی ہے تو میں نے جو اب دیکھا ہے کافی امنے اس کو یہ شکیت بہت ہے اور کہ بھئی ان کے ہلکے میں دوسرا بندہ دوسرا امنے یا منسٹر وہ مداخلت کر رہا ہے اس کے ڈیویلپمنٹ میں یا اس کے ڈیویلپمنٹ پروگرامز میں یا ان کے جو مسائل ہے یہ جو مسائل ہے یہ مسائل تو جمال پارلیمانی جو سمیٹی ہوتی ہے اس کے جلاس میں بھی آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں کیوں نہیں آپ لوگ یہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں بلکل یہ جو میں نے بھی جو تقریر کی تھی وہ مجھے ادھر اس لیے مجھے کرنی پاڑ گئی کہ بھئی پارلیمنٹری میٹنگ جو ہوتی ہے وہ کتنا فعل نہیں ہو رہی وہ بہت کام ہوتی ہے اور ہوتے تو وہ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کی ہوتی ہے جس میں وہ مجھے تو اس میں موقع نہیں ملا کبھی بولنے کا اور میں نے امران خان صاحب سے جب ہی روکیسٹ بھی یہ کی تھی یہ جتنے لکھ پارلیمنٹری میٹنگ زیادہ بڑھائیں گے نہیں تو یہ مسائلے مسائل ہوتے رہیں گے کیا یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اگر میں یہ پوچھوں آپ لوگوں سے کیا یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے مسائل کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا ان لوگوں کو تیاری نہیں تھی ان لوگوں کی آپ ناکام آئی ڈونٹ نوو کہ ناکام ہوئی ہے نہیں یہ تو عوام میں وہ بتا سکیں گے میرا خیال ہے عوام میں تو آپ لوگ جاتے ہیں میرا اپنا ذاتی خیال آپ لوگ تو ہلکوں میں جاتے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے جی بالکل میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید it was something جو ہمارا جو جو سسٹم ہے جتنے بھی ہم نئے آیا in this government اور بیروکریسی جو ہے وہ ہمارے سے تعاون نہیں کر رہی اس حکومت کے ساتھ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے حالکہ ان کو کرنا چاہیے تھا اور جب تک یا شاید ہمارے میں ایکسپیرنس کی کمی ہو سکتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے میرا خیال ہے اور کیونکہ ہمارے یہ جو پیچے پہلے تو پجاب حکومت کے مسلم نون کے تو ایم این اے ایم پی ایس کوئی شکایت رہتی تھی کہ نواز شریف تک اور شہباز شریف تک پہنچنا ان کے لئے خواب ہی ہوتا تھا کوئی سال میں کوئی ایک دفعہ بھی ہاتھ میں را لیتا تھا ان لوگوں سے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ آج میری نواز شریف سے یا شہباز شریف سے ملاقات ہو گئی ہے آپ لوگوں کی پارٹی میں بھی یہ مسئلہ ہے ایک عام ایم پی اے ایم این اے کو عمران خان صاحب تک وزیراعظم صاحب تک ایزیلی ایکسس ہے آپ لوگ ایزیلی مل سکتے ہیں ان سے یہ ہمارے پارٹی میں بھی ہے کوئی اتنا نہیں ہے جتنا نواز شریف یا نواز لیک بھی ہوتا ہمارے میں بھی مسئلہ ہے آمریت نہیں سمجھے آپ اس کو آمریت نہیں میں نہیں کہوں گا آپ یہ دیکھیں آپ کمپیریزن کر رہے نواز لیک کے ساتھ وہ they have been in the power for past 30 years اور عمران خان صاحب پہلی دفعہ آئین پہار تو یہ مسئلہ ہے مزیراعظم آپ اسم کی پولیٹیکس نہیں کی آسانی سے کوئی ایم اے ایم پی اے جو ہے وہ مل نہیں سکتا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے آپ لوگ کی پارٹی میں ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا تو کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہے میرے خواہل میں یا کچھ ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا ہے مسئلہ آپ اس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے نواز لیک ٹھیک ہے لیکن مسئلہ ہے مسئلہ ہے تھوڑا بہت ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بقول آپ کے آپ نے کہا کہ لیڈران کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سارا ووٹ ان کے مطلب بقول آپ کے کہ شخصیات کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں خاص کر جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر شخصیات کی بنا پر ووٹ دیے جاتے ہیں برادریوں کی بنیاد پر ووٹ دیے جاتے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی غلط فہمی ہے کہ سارا ووٹ ان کا ہے وہ اس سسٹم کو اس کلچر کو سمجھ نہیں پائے کہ برادریزم کیا ہوتی ہے شخصیات کی کیا ووٹ ہوتے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان کی بھی غلط فہمی ہے کہ انہی کا سارا ووٹ ہے یہ اب مجھے پتہ نہیں کہ ان کو غلط فہمی ہے یا نہیں ہے لیکن ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اور اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اور ہر علاقے میں پی ٹی آئی کا کتنا ووٹ ہے پرسنٹیج ہوتا ہے نوازلی کا کتنا ہے پی ٹی آئی کا کتنا ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے لیکن وہ کہیں بہت وہ کروشل ہوتا ہے وہ پرسنٹیج کہیں اتنا نہیں ہوتا ڈپینٹ کرتا ہے اور جو شہروں میں ہے وہ تو زیادہ پارٹی ووٹ ہوتا ہے لیکن جو رولر ایلیاز ہے ادھر پی ٹی آئی بھی پارٹی ووٹ بھی کاؤٹ کرتی ہے لیکن اتنا نہیں جتنا جتنا جو شہروں میں ہوتے ہیں بہت شکریہ ریاض مزاری صاحب ناراض عراقین ہیں رکن ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ ریاض مزاری صاحب آپ کا مجھے جوائن کی ہے سینئر صحافی سینئر تجزیہ مزر عباس صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مزر عباس صاحب آپ کا مزر عباس صاحب آپ کا کاؤلم آج پڑھا کیا وزیراعظم دباؤ کا شکار ہے جو آپ نے اس ساری پولیٹیکل جو سیچویشن ہے اس کو مدنظر رکھ کے جو آپ نے لکھا اسی پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں جو سارا سینئریو چل رہا ہے پولیٹیکل اس حکومت کے تحادیوں مزر عباس صاحب ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ہوں آج کل ہر کو یہ کی بات کر رہے کہ ہم نے عمران خان پر اعتماد کیا تبدیلی کے لیے ہم لوگوں نے امیدیں لگائیں تھی ہماری توقعات پوری نہیں ہوئیں عمران خان تبدیلی لا نہیں سکے کیا آپ سمجھتے کہ یہی ایک وجہ ہے وزیراعظم عمران خان پر پریشر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ مائنس عمران خان کی بھی باتیں کر رہے ہیں مائنس ون فارمولے کی بھی بات کر رہے ہیں پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی چوئس نہیں ہے یہی خوف ہے جو وزیراعظم صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پریشر کا شکار ہے وزیراعظم شکریہ دیکھئے پریشر پر لگتا ہے کوئی بھی لیڈر ہو عمران خان ہو یا دوسرا بھی ہو اور ان کے مسلسل پچھلے ایک ہفتے میں آپ دیکھیں امران خان نے کوئی تین خطاب کی ہیں دو انہوں نے قومی سرڈی سے کی ہیں اور ایک انہوں نے اتوار کے روز پارٹی ایم این ایز اور اتحادیوں پہ کوئی ڈینر دیا اور اس کے بعد ان کی مسلسل ملاقاتیں دیکھیں جو ناراض ایم این ایز جن سے وہ بہت عرصے سے نہیں ملیتے ان کو دوبارہ ملا کے یہ ساری جو باتیں اس چیز کے غمازی کر رہی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پریشر فیل کر رہے ہیں والد بات ایک ان کی ریپوٹیشن ایک فائٹر کی ہے وہ فائٹر کر رہے ہیں رہے ہیں سائے ریز ریز لگی بھی انہوں نے بہت فائٹر کیا پٹیس میں بھی ان کی ایک ریپوٹیشن یہ بنی ہے کہ وہ ایک فائٹر اور آج کی جو ان کی تقریر تھی وہ ان کی پچھری تقریر کے مقابلے میں اس چیز کو زیادہ انہوں میں اعتماد نظر آ رہا بھی دیا لیکن اس کے باوجود بھی بوٹوں کی تعداد جو عمران خان پرائم منسٹر ریز 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 آس اور گورنمنٹ کے پاس اس اس پہ کچھ کمی نظر آتی ہے بجٹ کے بعد جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اپنے امیری سے اور ساتھ میں اپنے اتحادی اس کو وہ کس حق تک پورا کرتے ہیں جب سے شگر کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے جس میں جانگیر ترین کا نام مونس الائی کا نام خسرو بختیار کا ہوا ہے زائرہ جانگیر ترین کا اپنا گروپ ہے پھر مونس الائی کاف لیگ پھر خسرو بختیار پھر ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مسائل زیادہ بڑھیں اس ریپورٹ کو سامنے لانے کے بعد پنجاب میں جو پولٹکس رہی ہے اور یہ جو عمران خان کی جو سب سے پرابلمیٹک ایریا ہے وہ پنجاب ہی رہا ہے اگر پی ٹی آئی کے سیونٹی پرسنٹ ایم این ایس سے آپ پوچھیں کہ کیا پنجاب میں مزدار کی چوئس درست تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زیادہ میچورٹی ایم ایم ایس کہیں گے یہ درست نہیں تھی لیکن عمران خان کے آگے وہ سب سے مجبور ہے یہی پنجاب میں پولیٹکس میں جو گروپنز ہیں یہ دوہزار تیرہ سے چلی آ رہی ہیں یہ بہت بہت اوپن ہے پی ٹی آئی کے اندر گروپنز بہت اوپن ہے لیکن جہاں ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف تریب تھے اور عمران خان ان کو اپنے سے تریب سمجھ دے تو ایسی پولیٹیکل کریسز میں جہاں 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 اکثر عمران خان کو ان برانوں سے نکال لاتے تے بلکل ضرور جہاں جہاں خان 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 بہت سے ایم ایس آج بھی رابطے میں ہیں بہت سے ایس آج بھی رابطے میں وہ کہیں چیزیں موجود ہیں لیکن عمران خان یہ چیزوں کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں آج جو انہوں نے تقریز کی اور اس دن جو تقریر تھی وہ بھی ان کی تقریز اپنے اتحادیوں کے لیے بھی تھی اپنے پارٹی کے رقین کے لیے بھی تھی اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی اگر یہ جو مائنس ون فارمولا وہ انہوں نے آوٹ اف کونٹیکس پرخیر اس چیز کو لیا جا رہا ہے انہوں نے ایک بات یہ کی کہ میں نہیں جا رہا میں استفعہ نہیں دے رہا کو اپنا اعتماد شکر لیتے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مائنس ون بھی ہو جائے تب بھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا تو یہ اس کو دوسری چیزوں کو دوسری ادعوات میں لینا جائے لیکن ان ساری باتوں سے یہ بات اپنی جگہ بلکل آیا پچھلے ایک ہفتے میں جو پریشر جو بھی مافیا بہران کا ذمہ دار ہیں ایکشن لیں کاروائی کریں لیکن آپ دیکھیں کس کے خلاف ایکشن ہوا کس کے خلاف کاروائی ہوئی الٹا قیمتیں بڑھا کر جو کہا جا رہا 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 کہ انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا جن کو یہ کہہ رہے تھے ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے کاروائی کریں گے ان کے تو اپنے ایکشن میں تضاد ہے دیکھیں یہ 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 دونوں تقریر اگر 2018 کے بلکل شروع میں کی جاتی تو لوگ اس چیز کو ایکسپ کرتے آج جب دو سال بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نئی ریفارنس کر رہے ہیں ہم پاکستان اسٹیل یا دو سال تیس چیز کا اتدار کر رہے تھے دو سال پہلے آپ کا بیانی ہے یہ کہ نہ پاکستان اسٹیل کو دو سال بعد آپ پاکستان اسٹیل کو بھی پاکستان اسٹیل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پی آئی اے کے بارے میں پاکستان دیا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کا انکشاف کر دیا جس سے انٹرنیشنل اس وقت جو آپ کو پاکستان پا سامنا ہے میرا خیال ہے یہ بڑا سنگلین چیز ہے آج دو سال بعد وہ بات کہہ رہے ہیں بلکل لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیٹرول کی نیچے کی تو پیٹرول غائب ہو گیا پیٹرول کی پیٹرول بازیاب ہو گیا اس کے بیچ میں کس کو تاوان پیش کیا گیا ہے کس کو تاوان عدد کیا گیا ہے بہت شور کیا کریڈٹ کیا شگر کمیشن کی ریپورٹ پبلک ہوئی لیکن ایک ایکشن نہیں ہوا دوسرا شگر پیٹرول پیٹرول کیا ریپورٹ کیا دیا تاوان دوا کی بہت ایکشن اپ پیپ کی کی ریپورٹ کی ریپورٹ کی ایکشن ہوا کچھ نہیں سی دی صرف یہ نہیں امران خان صاحب کو اب تک دو سال میں کم سے کم سی سرویس پر ریفارم کھ دی چاہیی تی بلکل پولیس آرڈر دو یا پولیس آرڈر لے آنا چاہیے تھا انفورس کر دینا چاہیے تھا اگر دو سال بعد بھی آج پڑے ہوکے آپ یہ تقریر کر رہے ہیں کہ ہم ریفارمز کر دے جا رہے ہیں پھر لوگوں کو لوگوں کا یہ سوال کرنا ہمیں جانے بنتا ہے کہ آپ نے دو سالوں میں پھر کیا کیا ہے آپ تو ساری تیاری کے ساتھ آئے تھے بلکل آپ کے پاس تو یہ تینے بنی ہوئی تھی جنہوں نے بڑا ہمبر کیا تھا اگر دو سال بعد بھی نئی جہد کے ساتھ آ پا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت ہی ریولوشنری جسے ان کے اضامات کریں لیکن اب تک کی جو دو سال کی کارکردگی ہے وہ آپ کے اپنے مزرع آپ کے اپنے امنیز اور آپ کے اپنے امنیز ان سے خوش نہیں ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کر مزر آباد سا میرے ساتھ ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سی وقت پھر کے بعد ناظرین آپریشن زربی ازب اور آپریشن رد الفساد کے تحت پاک فوج نے ملک کے اندر سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ کیا لیکن ایک بار پھر سے یہ جو انتہا پسند ہے یہ متحرک ہو رہے ہیں اور خاص طور پر بولوچستان کو اور سن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے گزشتہ روز پاکستان سٹاک ایکسچینج پر ہونے والا حملہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے صرف سندھ کے اندر شدت پسندوں کا ایک ماہ میں یہ تیسرا حملہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی حملے سے کچھ روز پہلے ہی کراچی اور گھوٹگی میں رینجرز پر حملے ہوئے تھے جس کے ذمہ داری ایک شدت پسند سندھی تنظیم نے قبول کی تھی جبکہ گزشتہ مہینے بولوچستان میں بھی فورسز پر تین حملے ہوئے جن میں کئی اہلکار شہید اور زخمی ہوئے پاکستان سٹاک ایکسچینج اور بولوچستان میں حملوں کے پیچھے شدت پسند تنظیم بی اے لے ہی تھی ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نے ابھی میمن کا یہ کہنا تھا کہ سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والوں کو کراچی سے ہی سپورٹ حاصل تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیشتگردوں کے سہولتکار کراچی میں ہی موجود تھے اور ابھی بھی ہیں حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے ایسے اناثر کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنا ہوگا کل ڈی جی رینجر سن نے ہی کہا کہ اس حملے میں بھارتی ایجنسی رو ملوث ہے جبکہ آج وزیراعظم عمران خان نے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ بھارت کی ہی ایک سازش تھی اس سے پہلے بھی ہماری ایجنسز نے چار تقریب کاری کے منصوبوں کو ناکام بنایا تھا اور ان سب کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی سے پہلے آج پاکستان کے ہیروز کو اکنالوج کرنا چاہتا ہوں انہوں نے قربانیاں دے کے ہماری سیکیورٹی فورسز دیں مقابلہ کر کے ایک بہت بڑا سانیا جو کہ بڑی پلاننگ سے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا ان کا صرف ایک ایم تھا کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر جا کے اور وہاں ان کو ہسٹیج رکھتے اور جو ایک دفعہ ممبئی میں بہت بڑی دہشتگردی ہوئی تھی بلکل اسی طرح کا پلان تھا کہ سٹاک ایکسچینج میں بھی یہ وہی کرتے ہمیں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے جبکہ کل کے واقعے کے بعد بھارت نے ایک نئی چال چلی اور پاکستان کے اندر دہشتگردی میں ملوث بھارت جو ہے اب اپنے ملک میں دہشتگردی کے خطرے کی وارڈننگز جاری کر رہے ہیں اور ڈراما رچایا جارہا ہے کہ پاکستان سے پچیس مبئینا دہشتگردوں ہیں یہ بھارت میں داخل ہوئے ہیں دفاعی مائرین یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا یہ جو طریقہ ہے یہ فالس فلیگ آپریشن کا ریوائیت تھی ایک طریقہ ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے جبکہ چین سے لڈہا کے محاص پر بترین سبکی اٹھانے کے بعد شرمندگی اٹھانے کے بعد شکست کے بعد بھارت نے چائنہ کی ان سٹھ اپلیکیشن پر پابندی لگا دی اور ان اپلیکیشن کو ملکی خودمقتاری سالمیت دفاع اور امن و امان کے لئے خطرناک کرا دیئے جو کہ انتہائی مزے کا خیز بات اور حیران کن طور پر بھارتی میڈیا اس اقدام پر رہے سے جوشو خروش دکھا رہا ہے جیسے کہ انہوں نے چین سے لڈہا کو فتح کر لیا دوسری طرف آج پاکستان سے بھارتی سفارت خانے کے اٹھتی ساراکین کو واپس بھارت بھیج دیا گیا ہے میں بات کروں گی دفاعی تجزیہ کا جنرل اٹائر اجازہ وان صاحب نے مجھے جوائن کیا بہت شکریہ اسلام علیکم جنرل صاحب آپ کا وقت دیا جنرل صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کل پاکستان سٹاک ایکسچینج پر جو حملہ ہوا یقیناً یہ بھارت کی ایک ناکام کوشش تھی بھارت ہی اس میں ملوث ہے اور ایسے حملوں کا بھی یقیناً یہ مقصد ہے کہ ملک میں معاشی بے چینی پھیلائی جائے ایک معاشی جو ایک افرہ تفریح ہے اس کو پھیلائی جائے ایک معاشی بے یقینی کو پھیلائی جائے اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری چائنہ کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کی فرسٹریشن ہے بھارت پھر ابھی اس پروپیگنڈے میں مصروف ہو گیا ہے یہ ناکام کوششیں کر رہا ہے چین سے لڈاک سے شکست کھانے سے بھانے کے بعد وہاں سے ان کو موہ توڑ جو چائنہ نے جواب دیا بھارت اس کی فرسٹریشن نکال رہا ہے اور یہ ناکام پروپیگنڈے کر رہا ہے دیکھئے فرسٹریشن سے زیادہ میں کہوں گا کہ یہ ایک حکمت عملی کے طاعت وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس راک کے اور ہمارے جو بلوچستان لیبریشن آمی ہے سو کال یہ لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے یہ انڈی ایس اور راک کی منصوبہ بندی کے تاعت بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے سلیپر سیلز آلریڈی موجود ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں کلبوشن گیادیب کا اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے اس وقت اس بات کے اطراف کیا تھا کہ اس کو منڈیٹ دیا گیا تھا کہ یوت کو سبورٹ کرنا ہے نوجوانوں کو اس کے لیے اکسانہ ہے تعلیمی اداروں سے اور مختلف جگہوں سے انڈرول کر کے تو اور اس سے پہلے بھی یہ مچھیروں کے روپ میں لے جا کر دخشت گردوں کو انہوں نے وہاں تربیت دی اور وہاں سے انہیں پھر مچھیروں کے روپ میں واپس بھیجا کہ یہ پاکستانی مچھیرے تھے جو پکڑے گئے تھے یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس طرح کی جنگ میں ہمیشہ آخری دشمن نہیں مارا جاتا آخری دخشت گرد تک نہیں مارا جاتا کیونکہ ان کے نہ اس قدر امکانات ہوتے ہیں نہ ممکن ہے ایسا کہ آخری سولجر کو مار دیا جائے یا آخری دخشت گرد کو مار دیا جائے لہٰذا یہ لوگ ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کے آلہ اکار بنتے ہیں ان ایجنسیز کے ان آرگنیزیشنز کے جو ان کو استعمال کرنا چاہتی ہیں اب یہ جو ہمارا بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہ دو آزار نو سو دس کلومیٹر کا ہے تقریباً چودہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی فینسنگ ہو چکی ہے لیکن اس فینس کے باوجود جو ان فینسٹ ایریا ہے اس میں ابھی تک وہاں سے داخلہ ممکن ہے اور وہ اس طرح سے وہاں سے داخل ہو جاتے ہیں اور ایکسپروسیب بھی آجاتا ہے چلے صاحب وہ یہ کہ ظاہر ہے ایسے حملے سہولتکاری کے بغیر ہو نہیں سکتے بیڈکٹل آئی جی کراچی انہوں نے بھی کہا کہ حملہ کرنے والوں کو کراچی سے ہی سپورٹ حاصل تھی مطلب یہ کہ سہولتکاری کا فیکٹر ابھی موجود اور اس سے سب سے پہلے ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جی یقیناً سہولتکار ان کے موجود ہیں اب گاڑی یہیں سے لی گئی ایکسپروسیب یہاں سے کہیں رکھا گیا کوئی اتنا ایکسپروسیب اٹھا کے افغانستان سے تو کراچی نہیں پہنچ سکتا یقیناً یہ کراچی کے اندر موجود تھی یہ چیزیں جو ان کو مہیا کی گئیں ان کے ہائٹز ہیں ان کے جو ویپن کیشز ہیں انہوں نے کئی انڈرگراؤن بری کی ہوئے ہیں مکان کرائے پہ لیے ہوں گے ان کے معاونکار اور سہولتکار موجود ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان اور چائنہ کے ایک مشترکہ انٹریسٹ کو جو جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سٹاک ایکسچینج میں چائنہ اس وقت بہت بڑا انویسٹر ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اگین آپ کے انٹرو کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ جو آپ نے لداخ کی بات کی وہاں جو ان کی سبکی ہوئی اب یہ ایک سٹریٹیجی کے تحت پاکستان اور چائنہ کے مشترکہ مفاد کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں جہاں جوائنٹ انویسٹمنٹ ہیں جہاں جوائنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں گوادر بن رہا ہے سی پیک کے تمام پروجیکٹس جو ہو رہے ہیں ان سب کے خلاف یہ حملے کرائے جائیں گے لہٰذا ہمیں مزید ویجلس کی اور بڑے کڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جنہیں ہم آئی بی اوز کہتے ہیں ان کی ضرورت ہے تاکہ اپنی ایجنسیز کو گیر اپ کیا جائے مزید ان آئی بی اوز کو انتہائی صورت کے ساتھ اور چھان پٹک کر ان آپریشنز کو انڈر ٹیک کیا جائے تاکہ ان کے جو ایسے سیلز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اچھا جلس آپ اس وقت مودی نے جنگ شروع کی ہوئی ہے چائنہ کے ساتھ پال کے ساتھ شریلنکا کے ساتھ مودی کا مقصد کیا ہے کوئی بھی شاید ان کا ایسا کوئی ایسا نیبر ہوت کنٹری نہیں ہے جس کے ساتھ مودی نے اس وقت کشیدگی ان کی نہیں چل رہی ہے جنگ شروع نہیں کی ہوئی ہے اس ساری سیچویشن میں آپ نے سارے طرف ایک ہی وقت میں محاص کھولے ہوئے ہیں تمام اپنے جو ہمسایہ ملک ایک ہی ٹائم میں آپ نے محاص کھولے ہیں کیا مقصد ہے اس مودی کی موف کا دیکھیں جب لیمیٹڈ ویجن کے لوگ بڑے عوضوں پہ بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں سے تھوڑی سی شای مل جائے تو پھر وہ اپنی اوقات اور ویجن بھول جاتے ہیں اور وہ اپنے سے زیادہ جو چیو نہیں کر سکتے اس سے بڑا بائٹ کر لیتی ہیں ہوا یہ ہے کہ جب امریکہ میں ان کا استقبال ہوا وہاں پہ ایک بہت بڑا پبلک جلسہ کرایا گیا جس میں پریزنڈ ڈانلڈ ٹرامپ نے ان کے ساتھ شرکت کی تو وہاں سے ان کو شاہ ملی اور کچھ لیکن چائنہ کے ساتھ تو یہ سچویشن نہیں تھی چائنہ تو کمزور نہیں ہے نہ معاشی لحاظ سے نہ دفاعی لحاظ سے نہ جنگی لحاظ میں اسی کی طرف آ رہا رہا ہوں تو چائنہ کے خلاف جو یو ایس کی ٹریڈ وار ہے اس میں اپنا کردار دھوڑ کیا ریووک کیا اب جب وہ ریووک کیا تو انہوں نے لڈاک کا ایریا جس پہ چین اپنا کلیم داخل کرتا ہے اور ہندوستان لڈاک جو سکسٹی ٹو میں انہوں نے کوئی تھا اس پر اپنا کلیم داخل کرتا ہے اب اس ایریا کو انہوں نے اپنی یونین ٹیرٹری میں جب شامل کیا تو چین نے ان کے ارادے بھانپ لیا اور انہوں نے ایک پریامٹیو ڈیفنسیو آپریشن لانچ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں حظیمت بھی ہوئی ان کا نقصان بھی ہوا اور اب یہ ایک بڑی مشکل پوزیشن میں پھنس گئے ہیں کہ نہ یہ اس کو لے سکتے ہیں نہ مقابلہ نہیں ہے انڈین آمی انڈین اکانومی انڈین انٹرنیشنل سٹیننگ اور تکنالوجی کی اعتماد سے چین کا کوئی مقابلہ نہیں بہت بہت شکریہ جنیٹ اجاز آوان سب دفاعی تجزیہ کر میں ساتھ بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین کرونا کا خطرہ ابھی ٹیلا نہیں ہے پنجاب حکومت نے سمارٹ لاکڈاؤن میں پندرہ جولائی تک توسیح کر دیا جبکہ علاقوں کو مزید بند رکھنے یا کھولنے کے فیصلے کا اختیار جو ہے یہ ڈپٹی کمیشنرز کے سمپورٹ کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنرز اپنے ازلا میں کرونا کیسز کے تعداد کے پیشن ایزر سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کر سکیں گے 18 جون سے ہوت سپورٹ قرار دی جانے والے علاقوں میں سخت لاکڈاؤن کا آج آخری دن تھا اب کن علاقوں کو کھولنا ہے لیکن کو بند کرنا ہے یا تمام سیل شدہ علاقوں کو کھول نا ہے لیکن کرونا کے صورتحال ملک میں تشویش خطرناک ہو چکی ہے حکومتی اندازیں درست ثابت ہو رہے ہیں حکومتی وزراء کے جانب سے متعدد بار ایسے بیانات سامنے آئے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ مائی اور جون میں کرونا کیس اپنے انتہا کو پہنچ سکتے ہیں اور یہی ہوا پاکستان میں کرونا کا پہلا مریض جو تھا پہلا کیس 26 فروری کو سامنے آئے اور اب تک چار مہینے گزر گئے ہیں اور ان چار مہینوں میں جون کا مہینہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے جون کے 29 روز کے دوران 1 37 000 سے زائد کیس اور 27 سے زائد امواد کا اضافہ ہوا سیلیکٹیڈ لکڈاؤن کی پالیسی کتنی کامیاب رہی یہ کہنا بھی کابل از وقت ہوگا جنہ علاقوں میں سیلیکٹیڈ لکڈاؤن کیا ان علاقوں کے اندر کیس میں کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن ابھی ہتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کمی ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے یا واقعی سمارٹ لاکڈاؤن کا کوئی مصبت اثر بھی سامنے آیا جبکہ پنجاب حکومت دوسری طرف پنجاب حکومت نے نئے ایسو پیس کی منظوری دے دیا ان نئے ایسو پیس کے مطابق کرونا کے کنفرم مریض کے لیے ڈبل نیگٹیو پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی جو ایک شرط تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے کسی بھی مریض کو ہسپتال سے دس دن کے بعد مزید علامات ظاہر نہ نہ ہونے پر ڈسچارج کیا جائے گا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ اس کا ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا لیکن مریضوں کو دس دن داخل رکھنے کے بعد مزید تین دن کا معاینہ کیا جائے گا کیا اس نئے ایسو پیس سے کرونا مزید پھیلے کے خطیات جنم نہیں لیں گے میں بات حکومت سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ سمارٹ لاکڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ دو ہفتوں کے لیے مکمل سخت لاکڈاؤن کر دیں لیکن حکومت جب یہ کلیم کر رہی ہے کہ سیلیکٹیڈ لاکڈاؤن کی وجہ سے کیسیز کم آرہے ہیں یا مصبت اثرات واقعی ہوئے ہیں سیلیکٹیڈ لاکڈاؤن کے بہت برشکریہ میں گزارش کرتا جاؤں کہ دیکھیں it is a very tricky question دنیا کے اندر ڈیفرن موڈلز ہیں دنیا نے ڈیفرن طریقے سے کو ڈیفرن کو ڈیفرن کیے اور پری ایمٹیو اپنائی ہیں اب ہمارے ہاں ملک کے اندر کیا ہے جو کہ ڈیفرن سے ہم سن رہی ہیں جناب پرائی منسٹر صاحب بھی فرما دیتے ہیں باقی لوگ بھی کہ ہماری معاشرت ہمارے معاشرت مسائل ہمارے سوشو ایکنومک ایشیوز تو ان کے ساتھ رہ کے ہی بین بین یہ کوئی حکومت جو فیصلہ کر رہی اور آپ نے درست پر نایا کہ فیصلہ کر کہ دس دن کے بعد ہم اس کے ٹیسٹ نہیں اب یہی ٹیسٹ جو ہیں ایک ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بارہ دن کے اندر جو ہوں دیکلیئر کرتے ہیں بندہ جو ہے سیت مطلب جو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس میں غالباً ایک اور چیز بھی لکھے گئی ہے بشرت کہ اس نے پبلک سیکٹر میں کام نہ کرنا ہو بشرت کہ اس نے ہیلث اسٹیبنشمنٹ میں کام نہ کرنا ہو لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص کو دس قارنٹین میں رکھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا بغیر ٹیسٹ کیے کہ وہ نیگٹیو ہو گیا ہے اس میں علامات نہیں بہت سارے کیسے میں تو آپ کو سمٹم ظاہر ہی نہیں ہوتے ہیں تو آپ دنیا بھی تک وہاں پہنچ ہے چونکہ ابھی تک ہتمی ہمارے ساتھ کچھ موجود نہیں ہے ڈے بائی ڈے ڈے ہمارے آفیرز چلتے ہیں کوویڈ نائیٹین کے ساتھ ڈیو ایچو کے آتے ہیں ریکمینڈیشن کچھ ہمارے لوکل وہاں پہ آتے ہیں اور اس کا ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے بیئیو کرے گی ابھی جو پاکستان کے اندر جو آپ نے شروع میں آپ نے درست فرمایا کہ جو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ سمارٹ لاکڈاون ہے جس کی وجہ سے کم ہو گیا میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں یہ قطی طور پہ کہنا کبلا وقت لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کے مترادف ہے میں سمجھ تا ہوں کہ یہ وائز نہیں ہے جب ہم نے لوگوں کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا اور ہم سمجھ تے ہیں لوگ ہمارے پاس ہوسپیٹلز میں نہیں آرہے ہاں یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ somehow mutation has taken پلیس اور لکی ہمارے پاس جو اس وقت جو انفیکشن کے ساتھ لوگ آرہے ہیں ان کی جو لیول ہے وہ اتنا کامپلیکیٹن نہیں ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایٹلی کے اندر امریکا اور بریٹن کے اندر تھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے حکومت کا یا ہمارے لکڈاؤن کا یا مطلب ایسے لکڈاؤن کا اس کا کتی طور پر حکومت نے پندرہ جو کس میں توسیق کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست سٹریٹیجی ہے یا اس کو آگے مزید بڑھنا چاہیے ابھی تو اید آن یہ 31 جولائی کو دیکھیں دو اپنے چیزیں کی ایک تو ہم پاکستان میڈیکل اسوسییشن سمجھتے ہیں دیر ایدر لاکڈاؤن اور دیر ایدر لاکڈاؤن ڈیو ایچ اگین میں اس کو ریفر بار بار کرنوں لوگ کس ایری ٹیٹیٹ بھی ہوتی ہیں لیکن اس نے چھے کنڈیشنز بتائیں کہ جب چھے کنڈیشنز آ جائیں تو پھر آپ ریجنل یا سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں اور لاہور کے اندر بلخصوص ابھی تک ہم اس کو پہنچے نہیں ہمارا گراف ہم اس ہی کنفیون کے اندر ہیں آیا کہ ہم پہلی فیس کے اندر ہیں فیس ہماری ختم کے فیس کی طرف ہم قدم جا رہے ہیں کس طرف ہے سو ایس ٹو ارلی ٹو سٹیٹ کہ کیسے کر جب ہمارے پاس وہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے یہ کہ سکتے ہی بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین پاک فوج نے نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے ایک خاتون آفیسر میجر جنرل نگار جوہر کو پہلی مرتبہ لیفٹیننٹ جنرل کے عدد پر ترقی دے دی گئی ہے آئیس پی آر کے مطابق نگار جوہر پہلی خاتون آفیسر ہیں جنہ لیفٹیننٹ جنرل کے عدد پر ترقی ملی ہے لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو پاکستان آرمی کی پہلی سرجن جنرل تائینات کر دیا گیا ہے آئیس پی آر کے مطابق نگار جوہر ملیٹری ہسپتال راول پنڈی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا تعلق زلہ سوابی صبح خیبر پختون خاصے ہے یقیناً یہ نہایت خوش آئند اقدام ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے کم نہیں ہیں اس سے یقینی طور پر خواتین کی اس شعبے میں دلچسپی ہے مزید بڑھے گا خواتین ہر شعبے کی طرح ملکی امن و امان کے لئے بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گی ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام آپ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ